اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں ہوں غلام نبی اور آج آپ کو بائیلو جی کے نیکس کلاس میں سکھایا جائے گا آج ہم لوگوں نے نیکس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے ٹو ٹو فائف کنگڈم سسٹم ٹو کنگڈم سسٹم کلسیفیکیشن سٹوڈنٹ سٹارٹ میں جو ہمارے پاس بنایا گیا دو کنگڈم تھا اس میں ہمارے پاس پہلے دو کنگڈم تھے کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا یاد دکھے گا ان دونوں کنگڈم کو بنانے کی جو بیس تھی وہ ایک ہی بات تھی کہ وہ خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں یعنی جتنے بھی آٹو ٹروف تھے وہ سارے کے سارے کہاں پر رکھے گئے کنگڈم پلانٹی کے اندر اور وہ تمام جاندار جو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے تھے یعنی وہ ہیٹرو ٹروف تھے وہ سارے کے سارے کہاں رکھ دئے گئے کنگڈم اینیمیلیا کی بنا پر تو یاد دکھے گا اس وقت کی کلسیفیکیشن صرف موڈ آف نیوٹیشن پر تھی تو دو ہی کنگڈم بنائے گئے کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا تو سٹوڈنٹس پر ہم لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کچھ ٹیکسونومس جنہوں نے اس کلسیفیکیشن کو انورکیبل پایا انہوں نے کہا ہمارے پاس جاندار ہے یوگلینہ جو کیا کرتا ہے کام کرتا ہے کیسے انیمل جیسا بھی اور پلانٹ جیسا بھی یعنی دونوں جیسا بیہیوئیئر شو کر سکتا ہے یوگلینہ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس کلورو فیل موجود ہے کلورو فیل کی موجودگی ہونے کی وجہ سے یوگلینہ کیا ہے فوٹو سنتیس کرتا ہے اور پلانٹ لائک ہے اور انیمل لائک اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا موڈ آف نیوٹریشن ہونے کے ساتھ ہمارے پاس کسی پاس ہوتی ہے سیل وال نہیں ہوتی ہے انیمل کے پاس سیل وال نہیں ہوتی ہے یوگلینہ کے پاس بھی سیل وال نہیں ہے اس لیے یہ انیمل سے ریزیمبل کرتا ہے اور نارملی کیا ہوتا ہے جب ڈارک ہو جاتا ہے اندھیرے میں یہ بطور ہیٹرو ٹرافک موڈ آف نیوٹریشن کا استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے جی ان کو آپ کہاں اجسٹ کر پائیں گے یاد دیکھیں گا اس وقت تک جو ہے وہ پروکیرارٹک اور یوکیرارٹک سیل کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ابھی تک کلیر نہیں کیا گیا تھا دین کیا آباجی دو کنگڈم سسٹم کو کیا کیا گیا چینج کر کے بنایا گیا تری کنگڈم سسٹم اب اس تری کنگڈم سسٹم کو سب سے پہلے جو ہے وہ آرنسٹ ہیکل نے بنایا جس میں ہمارے پاس پہلا اعتراض جو تھا وہ پروٹیسٹا کنگڈم علیدہ سے بنا کر سلجایا گیا یعنی یوگلینہ جیسے جانداروں کو ایڈجسٹ کرنے کی خاطر علیدہ کنگڈم پروٹیسٹا کے نام سے ایڈجسٹ کیا گیا یاد دکھی گئے یہ کام اس نے کیا کب تھا ایٹین سکسے سکس میں تو یہ ابجیکٹی میں پوچھا جاتا ہے کہ تیسرا کنگڈم کس نے پرپوز کیا تھا اور کب پرپوز کیا تھا آرنسٹ ہیکل نے ایٹین سکسے سکس میں ابھی بھی اس سسٹم کے مطابق یاد دکھے گا کہ جو فنجائی تھا وہ ابھی بھی کنگڈم پلانٹی میں ہی انکلیوڈ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کنگڈم پلانٹی میں فنجائی کنکلوڈ ہونا بنتا ہی نہیں تھا کیسے نہیں تھا کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس کیا تھا پلانٹی کی جو موڈ آف نیٹریشن ہے وہ ہمارے پاس ہے آٹو ٹرافک اور فنجائی جو ہوتے ہیں وہ ہیٹو ٹرافک ہوتے ہیں اور ابھی بھی یوکیرارٹک اور پروگرارٹک کا ڈیفرنس کلیر نہیں ہوا تھا تو بالا جس نے اس بات سے بھی کیا کیا ہے ڈیس ایگری کر لیا کہ وہ کیا کریں گے اس پوزیشن کو دوبارہ سے چینج کریں گے کہ فنجائی کو لیدہ کنگڈم میں اڈجسٹ کریں گے تو فنجائی کی بنا پر اور یوکیرارٹک پروکیرارٹک کی صحیح ہمارے پاس جہاں وہ ڈیفرنس نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے اس کو لیدہ کنگڈم میں کلاسیفائی کیا ساتھ ہی ساتھ فنجائی کی دوسری ایمپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس کے پاس کیا ہوتی ہے سیلوال کائٹن والی ہوتی ہے جبکہ جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کی سیلوال سلولوز کیمیکل کی بنی ہوتی ہے تو سٹوڈ فنجائی کی سیلوال ہوتی ہے وہ کس سے بنی ہوتی ہے کائٹن کی بنی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوا جی پانچ کنگڈم سسٹم کو پرپوس کیا گیا اس میں ہمارے پاس کیا تھا ایچ ایٹن کا ورک ہے جس نے پروٹسٹا اور پروکیرارٹ اور یوکیرارٹ کی جو ہمارے پاس ٹرمز ہی ان کو پہلی دفعہ بیان کیا کب نائنٹین تھرٹی سیون میں ان کی اس طلاح کو ان ٹرمز کو یوز کر کے رابٹ وٹیکر نے نائنٹین سکسی سیون میں فائنل جو ہے وہ ہمارے پاس پانچ ک کنگڈم بنایا اور جو پانچ کنگڈم سسٹم کو بنانے کی بنیاد رکھی گئی جو بیس رکھی گئی وہ دو باتیں تھی ایک تو وہی بات تھی کہ کوئی جاندار خوراک کیسے حاصل کرتا ہے ہم کہتے ہیں پرنسیپل موڈ آف نیوٹریشن اس کے ساتھ ساتھ رابٹ وٹیکر نے کیا کیا تھا لیول آف سلور آگنزیشن کو بھی ایڈ کیا تھا آیا کہ کوئی سل پروکریارٹک ہے یونی چلر ہے یوکریارٹک ہے اور ملٹی چلر ہے کس قسم کی اس کی کیا ہمارے پاس سلور آف نیوٹریشن ہے اس بینا کو دیکھتے ہوئے رابٹ وٹیکر نے جو پانچ کنگڈم بنایا تھے اس کنگڈم میں کیا تھا پہلا کنگڈم کنگڈم مونرہ دوسرا پروٹیسٹا تیسرا فنجائی چوتھا کنگڈم پلانٹی اور پانچمہ کنگڈم اینیمیلیا اسٹرین یاد رکھی گا اس کنگڈم کو تھوڑا سا موڈیفائیڈ کیا گیا ہے چینج نہیں کیا گیا جو سٹیل ہمارے پاس کام کرتا ہے مرگلس اینڈ شوارٹس یہ دو خواتین تھی جنہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس بات کو سجیسٹ کیا انہوں نے فائیف کنگڈم کی اس دو باتوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بات بھی ایڈ اپ کر دی اس کو انہوں نے نام دیا ہمارے پاس ہے موڈرن جنیٹکس انہوں نے کیا کیا کنسیڈر جنیٹک اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر دی کہ نیکسٹ ہم جب جانداروں کلاسیفائی کریں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے جنیٹک کو بھی اس کے الانگ لے کر چلیں گے موڈ آف نیوٹریشن اور ہمارے پاس ایڈ کنگڈم کو ہی انہوں نے آگے کنٹینیو کیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جی فائیو کنگڈم تک کا سفر ہے کس نے ہم لوگ دو کنگڈم سے فائیو کنگڈم سے کنگڈم سسٹم کی طرف گئے ہیں ڈیرس ٹرینٹس آئی ہوک کہ آپ کو اس لیکچر میں سب چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اس لیکچر کو اچھے سے آپ کو انہیں یاد کرنا ہے جو شارٹ پرسن بتائیں گے ان کو اچھی طرح سے لکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ